موسیقی رمضان کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے گا روزے بھی رکھیں گے نماز بھی پڑھیں گے رات میں ترابی میں نماز بھی پڑھیں گے اور یہ لوگ جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ رمضان ہے روزہ رہتے ہیں پولنگ پسنٹیج اس فرق پڑے گا سب بکواس ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمانوں کا جو سپیریچول اور جو ایمانی روحانی جو جذبہ ہوتا ہے وہ رمضان میں زیادہ ہوتا ہے اور یہی ان کو اوٹ پسنٹیج جن کا بڑے گا اُلٹھا اس میں دوسری بات ہم کو سمجھ دیکھ ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کو تو کانسٹیوٹ کرنا ہے جون تین سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو تو لا محالہ رمضان میں الیکشن کرنا پڑے گا بھئی جون تین سے اگر پہلے الیکشن پسس کمپلیٹ کرنا ہے اور رمضان شروع ہوگا اندوستان میں پانچ مئی کو چلے گا چار جن تک تو یہ شکایت کرنا غلط بات ہے یہ جمہوریت کا کامیں چلتا رہے گا بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دن چھٹی ہوگی اور ہم لوگ حالت روزہ میں بھی رہیں گے ہمارا ایمان اور ہمارا روحانی سپریچول جوش و خروش میں رہے گا اور نکل کروٹ ڈالیں گے کیا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ووٹنگ نہیں کریں کہ مسلمان روزہ رہ کر کام نہیں کرتے کہ دفتر نہیں جاتے کہ اپنے کاروبار نہیں کرتے ارے بھئی اتنی فکر اگر ان لوگوں کو ہے تو سال کے گیارہ مہینے آپ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے بتائیے تو یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کرنا ہی ہے رمضان میں اس لیے کہ جون تین سے پہلے پارلیمنٹ کانسٹویٹ کرنا الیکشن ختم ہونا ہے اور رمضان شروع ہوگا پانچ مئی سے ختم ہوگا چار جون کو تو یہ کانٹرویسی غلط ہے بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمان حالت روزہ میں رہ کر ان کا ایمان ان کا ایک روحانی ایکسپیرینس جو انڈرگو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوگا اور اس سے پولنگ بڑھ کے ہوگی دیکھنا آپ موسیقی شہر حیدر آباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے دس آئیٹمز ڈبل ڈور علماری کے ساتھ صرف پندرہ ہزار پانچ سو میں مہراجہ فرنیچر سٹائل یا ڈیکولیم فرنیچر کے دس آئیٹمز صرف پندرہ ہزار پانچ سو میں اس سے زیادہ کے خریداری پر بستر کا مکمل سیٹ اور ایک ڈبل ڈور کی علماری مفتح حاصل کیجئے پینتالیس ہزار سے زیادہ کے خریداری پر سلیپ ریلیکس میٹریسز تین سال کی وارنٹی کے ساتھ ڈبل ڈور علماری مفتح حاصل کیجئے بکنگ کھلی ہے مالکہ فرنیچر والٹا ایکس روڈ حیدر آباد